اسلامباد کے ایک نیجی ہوتل میں بڑی شاندار تقریب آسیم زفر صاحب نے کروائی ہے اور خاص بات یہ یہاں پر آج چار ملین ویلچیرز تھی وہ ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہیں دوسرے شہروں سے بچے آتے ہیں لوگ آتے ہیں ان کو کسٹمائز ویلچیرز دی جاتی ہیں یہ سپیشل ڈیزائنڈ ہوتی ہیں آج یہاں پر سارے بڑے کام عمر کے بزرگ جو ڈسیبلز ہیں جو بجبن سے ڈسیبلز ہیں یا کوئی آگے جوانی میں ہوئے ہیں سارے بہت بڑی تعداد میں یا سنگڑوں کی تعداد میں موجود تھے اپنی کہانیاں سناتے ہوئے رو پڑے اور آڈینس تھی ان کو بھی رولایا ہے اور خاص بات یہ یہاں پر آج چار ملین یعنی کہ چالیس لاکھ کے لگ بگ جو ویلچیرز تھی وہ ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہیں علی نواز سمرو میرے ساتھ موجود ہیں ان کے دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں دونوں ٹانگیں بھی نہیں ہیں یہ بتائیے گا آج اپنی کہانیاں سناتے ہوئے سب رو پڑے سر دیکھیں بلال بھائی کہانی تو میری بہت بڑی ہے لیکن آج میرے پاس ٹوٹل ٹائم تھا پانچ سے سات منٹ کا اس میں میں نے جتنی بھی کوشش کی کہ میں شارٹ شارٹ کروں بیچ میں کچھ ایسے لمحے آئے تھے نا وہ جب میں نے لوگوں کے سامنے اپنے ایکسپیرینس شیئر کیا تو لوگوں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے لیکن تھوڑی دیر کے لیے میں خود بھی رو پڑا تھا ایکسکلی آج کیا ورڈ آپ نے استعمال کیے میں دیکھ رہا تھا جس میں آرڈینس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے میں نے ایک آیت سٹیج پر پڑی تھی لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ الْتَقْوِيمِ مطلب اللہ تعالیٰ جو ہمارا یہ ایک انسانوں کا جو ڈھانچہ بنایا ہے لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی مطلب ہمارے لیے یہاں پہ دنیا میں ہمیں بھیجا ہے تو اس میں کوئی مقصد ہے جسے میں بچپن میں میں نے خود کو اپنی معذوری کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کی تھی ایکسپٹ نہیں کرنے کے یہ تھا کہ میں کبھی سوسائٹ کر رہا تھا کبھی ہارپیک پی رہا تھا کبھی خود کو لائٹ کا کانٹ دے رہا تھا کبھی ہو گئے تھے زندگی مطلب بندہ سوسائٹ پہ مجبور تب ہوتا ہے جو بندہ اپنی معذوری کو ایکسپٹ نہ کرے کون سے ڈگری کر رہے ہیں؟ میں بیئے سوشوالہ جی کر رہا ہوں میرا سکھ سیمیسٹر انٹرنیشنل اسلامی کنیسٹی سے یہ بتائیے گا کہ آج بہت بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ موجود تھے سب ڈیسیبلز تھے اور ان لوگوں کو کیسے اگٹھا کرتے ہیں آپ لوگ بلال بھائی ہماری جو کمیونٹی ہے اس میں ایک ہم سارے ایکویل چلتے ہیں ہماری ایک یونٹی ہے ٹھیک ہے ہم ساروں کے ساتھ کونٹیکٹ میں ہیں جو ہمارا ایک پیج بنایا ہوا ہے اس پیج کے ہم جب بھی جو پروگرامز آرینج کرتے ہیں اس پہ ہم ڈیٹ مینشن کر دیتے ہیں فالانی ڈیٹ پہ فالانی جگہ پہ پروگرام ہے تو وہ سارے لوگ ہمیں فالو کر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں پین تیس سے چالیس لاکھ تک آج ہم نے ویلچرے ڈیسیبلیٹ کی ہے اس کو لیڈ کر رہا تھا آسم زفر صاحب وہ میرا بہت اچھا دوست بھی ہے اور میرا بھائی بھی ہے اور جو بھی مشکلات ٹائم مجھے میں دیکھتا ہوں کہ اب اس مشکلات سے میں نہیں نکل سکتا تو آسم بھائی سے میں ڈائیڈینس لیتا ہوں علی صاحب یہ بتائیے گا کہ بہت مشکل ہوتا ہے سب کچھ مینیج کرنا سروائیو کرنا ان لوگوں کا اب لے کے آتے ہیں اس کے علاوہ میں دیکھ رہا ہوں بڑا لگزری یہاں پر ہائی ٹی ہو رہا ہے سب کچھ مینیج ہو رہا ہے دیکھیں نا جب بندے کا ارادہ پکتا ہوں سب کچھ کر سکتا ہے منزل مل جاتی ہے جو بندہ دیکھیں میں ایک ایک جمعہ دیتا ہوں ہاتھ اور پاؤں سے معذور ہم ایکسپ نہیں کرتے کہ ہم معذور ہیں معذور وہ ہے جو بندہ دماغی معذور ہے جن کے ہاتھ پاؤں نہ ہو وہ تو ان کے پاس دماغ نہیں ہے تو وہ پوری دنیا کو ایک بندہ ہلا سکتا ہے جن کے پاس ہاتھ بھی ہے پاؤں بھی ہے سب کچھ چارے ہیں پارٹ ہیں اگر ان کے پاس دماغ ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا دیکھیں آسیم زفر صاحب ہمارا کتنا مطلب آج یہ پروگرام ارینج کیا ہے تقریبا ہم نے دو سو سے اوپر ہم لوگوں نے ہم نے آج لوگوں کو ویلچر ڈسیوٹیٹ کیا ہے جن کے پاس ٹانگیں نہیں ہیں ان کے لیے بنیادی ضرورت جوتی ہے وہ ویلچر ڈسیوٹیٹ ہے تو بیسیک چیز یہ ہی ہوتی ہے کہ وہ آسیم زفر صاحب جو ہے ایسے پرسنس کو ڈھونڈون کر حملک دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے مینیج کر سکے ڈسیبل ہیں کوئی بھی آئے گا آپ اس کو ویلچر دے دیں گے جی بلکل جو معلومات جو کونٹیک کرے گا جس کو چاہیے ہوگی ضرور دیتے ہیں ویلچر یہ بتائیے گا آسیم زفر صاحب کب سے یہ کام کر رہے ہیں اور اتنے لوگوں کو دور دور سو بلانا مینیج کرنا مشکل بات ہے ہائی ٹی کا نظام بھی ہے یہاں پہ بلکل مشکل ہے بہت مشکل ہے آسیم زفر صاحب ماشاءاللہ سے بہت سالوں سے یہ کام چل رہے ہیں ان کا یہ یہ کام کرتے ہیں کہ ہم پرسنس جتنے بھی پرسنس بھی ڈسیبلیٹیز ہیں ان کی نیڈ جو ہے وہ بیسک ویلچر ہے اور وہ یہ ویلچر تقسیم کرتے ہیں آپ کی کیا ڈسیبلیٹی ہے مہم میری ڈسیبلیٹی پولیو ہے پولیو بہت اچھا لگتا ہے جہاں پر آپ کے بہت بڑی تعداد میں ایکی طرح کے لوگ آئے ہوتے ہیں کیسا فیل کرتی ہیں آپ اپنی ایک دنیا سے ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے پھر اس میں کیسا فیل ہوتا ہے میں نے دیکھا یہاں پر اپنے دکھڑے بیان کرتے ہوئے سپیکرز رو پڑے نہیں اب ہمیں ایکسپٹنس ہونی چاہیے اور آسیم زفر صاحب ہمارے جو ہیں استاد محترم بھی ہیں اور وہ ہی ہمیں سکھاتے ہیں ایکسپٹنس چاہیے وہ بہت ضروری ہے آسیم زفر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں یہ مین آرگنائزر ہیں اور ایگزیکٹیو ڈیریکٹرز ہیں جو سپیشل پرسنز کے لیے یہاں پر آج خصوصی طور پر چار ملین کی کم اپیش جو ویلچیرز تھی وہ دی گئی ہیں آسیم صاحب بہت شکریہ مجھے اپنا بتائیے گا آپ کو کیا بیماری ہے کیا معذوری ہے اور آپ تو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کے لیے دستشفقت رکھنے والے ہیں سر میری ڈیسیبلیٹی پولی ہے تین سال کے عمر میں پراپر ویکسینیشن نہ ہونے کی وجہ سے پولی ہے مجھے ہوا تب سے لے کر میں آج تک میں ویلچر پہ ہوں چونکہ میں خود پہ ویلچر پہ تھا تو مجھے پتا ہے کہ ویلچر کی کتنی اہمیت اور ویلچر انسان کے لیے کیوں ضروری ہے جو لوگ چل نہیں سکتے ہیں ویلچر ٹانگوں کا کام کرتی ہے تو ہر سال کوشش کرتے ہیں الحمدللہ پچھلے سترہ اٹھارہ سال سے ہر سال ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو دور دراز کے علاقے ہیں اسلامباد پنڈی کے لوگ نہیں ہوتے دور دراز سے جس طرح ہری پورس سے آئے ہیں سوابی سے آئے ہیں کیا نام ہے مردان سے بچے آئے ہیں پشاور سے آتے ہیں دوسرے شہروں سے بچے آتے ہیں لوگ آتے ہیں مختلف ارگنائزیشن ان کو لے کر آتی ہیں اپنے خرچے پر اور یہاں پر آگے ان کی ڈسٹیبلیٹی کے مطابق ان کی معذوری کے مطابق ان کو کسٹمائز ویلچر دی جاتی ہیں یہ سپیشل ڈیزائن ہوتی ہیں ہسپیٹل والی ویلچر نہیں ہوتی ہسپیٹل والی ویلچر کا ایک ہی سٹینڈڈ ہوتا ہے اور وہ ہیوی ویٹ ہوتی ہے اور اس کا سائز بھی زیادہ ہوتا ہے اور وہ آم ٹیکسی یا رکشے میں نہیں آتی واش روم میں نہیں جاتی تو یہ کسٹمائز ہوتی ہے ڈسٹیبلیٹی کے مطابق سب یہ بتائیے کہ میں نے دیکھا دس سال سے کام عمر کے بہت بڑی تعداد میں یہاں پر ڈسٹیبل محظور بچیوں بچے موجود تھے کیا ڈسٹیبلیٹی زیادہ ہے آج کل کیا ریشو ہے کس بیماری کی زیادہ نہیں ہے زیادہ تر جو ڈسٹیبلیٹی ہے جو چھوٹے بچوں ہیں یہ زیادہ تر کزن میریج کی وجہ سے خاندان میں شادیوں کی وجہ سے ہے پولیو ایک وجہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا ان میں زیادہ تر بچوں کی ڈسٹیبلیٹی پولیو نہیں تھی یہ کزن میریج کی وجہ سے ہے ڈاکٹرز کے مطابق میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ خاندان میں شادیاں کرنے کی وجہ سے تو یہ خاندان میں شادیاں کی وجہ سے اس معذوری کو کہتے ہیں مسکلر ڈسٹروپی تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے سر یہ بتائیے گا یہاں پر کوئی بھی ڈسٹیبل شخص آ کر یہ آپ کی چیئرز لے جا سکتا ہے ہمارا ایک کرائیٹیر ہوتا ہے اگر کوئی بلچر لے کے جانا جاتا ہے تو ظاہری بات ہے ہم لوگ بھی کوئی ارگنائزیشن یا ایز ایڈ ڈانر تو نہیں ہیں یا ہمیں سرکار بھی پیسے نہیں دیتی یا انٹرنیشنل پیسے بھی نہیں دیتی یہ تو ہم چند دوست ہیں جب لوگ مل کے کر ہر سال پورا سال پیسے کٹھے کرتے رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی مدد کریں تو آج سے نہیں ٹھارہ سال سے تو ہم کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہماری ادارے میں تمام لوگ خود معذوری کے ساتھ ہیں یہ واحد ایسا ادارہ ہے جس میں تمام لوگ خود معذوری کے ساتھ ہیں تو ہم اپنی مدد آپ کے دعایت کرتے ہیں تو جو بھی لینا چاہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیزرپ کرتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر آج ہے اگر نہیں آ سکتا تو ہم کوشش کرتے ہیں وہاں تک پہنچا دیں